موسیقی 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 کہاں سے آگئی اس میں فرقہ ورانہ فساد کہاں سے آگیا میری اپنی ماں کا ہاتھ ٹوٹا میں ہاتھ ٹوٹی ہی ماں کو لے کر کے اور ٹیکسی میری جگہ نہیں بنا پا رہی تھی اسپدار نہیں پہنچ پا رہا تھا دس محرم کا دن تھا تو کتنے مریض ایمبولنسز میں میرے اپنے سامنے تم لوگوں کو نوریج نہیں ہے میں اگر یہ بات کروں گا تو کہیں گے فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اور بھائی اکل کے اندھو تم امام حسین کا نام لے کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو وہ نبی کا نام لے کر کے تکلیف دے رہے ہیں یہ ٹی ایل پی والی ہے یہ کوئی مذہب کا ہے اور بھائی یہ کاروبار ہے it's a bloody business it's a bloody beneficial business سعاد رزوی کو کوئی جانتا تھا خادی موسیقی کو کوئی جانتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا اسٹیبلشمنٹ نے پمپ کیا ہوا بھری اتنا بڑا غبارہ پھول گیا اور آج ٹی ایل پی آپ سوچیں اقرارو لفن ایک میڈیا مین ایک crime show میں پاکستان کا پہلا investigative crime show ہرست کر چکا ہوں بھائی کیا ہو گیا میں آج بھی 120 گز کے گھر میں ہوں تو باقاعدہ فلانا کڑائی ڈھکانا کڑائی کراچی میں گھر اسلامباد میں گھر اتنے سارے business کہاں سے کر رہا ہے ذرا بتانا کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے اوپر سے یہ لپاڈیا آ گیا اب یہ نئے نئے tactics use کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کچھ ذمہ دار ہوا تو حق خطیب جو ہے وہ اس کا response مجھے کچھ ہوا تو حق خطیب ذمہ دار ہوگا عامل کھلی دھمکیوں پہ آ گیا بھائی یہ دھندہ ہے سب دھندہ ہے پر دھندہ ہے یہ تو اس کے پیٹ پہ لات مارنے کے لئے گیا ہے وہ تجھے چھوڑے گا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں بٹ یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ ایک crime show کر رہا ہے تو ایک crime show کر رہا ہوں میں تو میرے گھندے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا یہ ہماری understanding ہے تو دوسرے کے پیٹ پہ لات مارنے کے لئے کیوں گیا ہے اس کو کھانے کمانے دے پاکستان بقول میرے تایا مرہوم کے کھانے کمانے کے لئے ہی بناے کھا 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 رہے ہیں سب establishment اپنا کھا 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 رہی ہے سیاستدان اپنا کھا کھا رہے ہیں عوام پسنے کے لئے ہے تو وہ اس کے پاس جو عوام پھوکے مروانے کے لئے جاتی ہیں وہ بھی عوام ہی ہے اس کو بے وقوف ہی بننا ہے چاہے وہ عویس ربانی سے بن جائیں ابھی میں عویس ربانی کو دیکھ رہا تھا وہ بھی ایک عجیب کیریکٹر ہے بھائی وہ بھی ایک عجیب کیریکٹر ہے وہ اقرارو لسن کا ٹریبویر لے رہے ہیں کہ آپ جی بتائیں کہ آپ ان کو بے نخاب کرنے کیوں پوچھے اس سے یہ پوچھو بھائی تجھے کون سا کیڑا ہے اس کے کتنے مو ہیں اس سے یہ سیدھے سیدھے سوال کرو لیکن اس سوال کو کرنے کے لئے کرے چاہیے اور اس کے لئے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہیں کون سا کیڑا ہے کہ تم پہنچے تھے وہاں انجینئر کے پاس مرزا کے پاس مجھے بھی اختلاف ہے میں مرزا کی ویڈیوز کبھی کبھی دیکھتا تھا اب میں نے وہ بھی لانت بھیج دیے وہ بھی بڑھ کے مار رہا ہے وہ بھی بڑھ کے مار رہا ہے حالانکہ بہت ساری باتیں اس کی مناسب تھی کبھی وہ ناشیوں کو چھوڑتا تھا نہ وہ حلوے والوں کو چھوڑتا تھا لیکن ایک دن میں نے اس کی ویڈیو سنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو رفیدین نہیں کرتا میں اس کو نبی کا دشمن مانتا ہوں بدبخت تو ہوتا کون ہے لوگوں پہ یہ فتوہ لگانے والا تو ہوتا کون ہے میرے نبی کی مجھ سے محبت کو ایویلیوئیٹ کرنے والا میں نہیں کرتا رفیدین چل نبی نے ہاتھ کھول کر کے بھی نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کر کے بھی نماز پڑھی ہے رفیدین کر کے بھی نماز پڑھی ہے بھائی کسی بھی طریقے نماز پڑھنا اور نماز پڑھنا نہیں نماز in the true spirit میں نے کہا نا it's a bloody business مذہب سے زیادہ اچھی انڈسٹری نہ پاکستان میں نہ ہندوستان میں وہ دیکھو مذہب کے نام کی انڈسٹری کیسی بولی وڈ کی کتنی بڑی بڑی شخصیات وہاں پہنچی تھی رام مندر بنا دیا موڈی بھوتنی کے وہ اتنا سا پیالہ لے کر کے پتہ نہیں اپنی مئیہ مرانے کے لیے پہنچے تھے وہاں کتنے مندر ہیں انڈیا میں ہر جگہ مو کالا کرنے کیا تھا نہیں رام مندر کیوں سب کانٹیننٹ کی سیاست ہے یہاں اسی طرح سے ہوتا ہے let's face it let's accept it تو بھی تو کر رہا ہے نا تیرا بھی تو دھندہ ہے مجھے دوسرا کام کرنا تھا تو نے انگلی کر کے مجھے اپنی طرح بلا لیا لو اب بکتو یار کون لوگ ہو تسی کون لوگ ہو وہ لوگوں کو اتنی محنت سے بے وقوف بنا رہا ہے ان کے اوپر دم کر رہا ہے پتہ نہیں کسی کو پیسے دے کر کے کسی کو لالش دے کر کے بلایا ایک آدمی بیل چیئر سے اٹھ کر اوہ بھائی پاکنٹی ہے جانتے ہیں سب مگر یار لوگوں کو دوسری طرف بھی تو لگانے نے دے تو اپنی یوٹیوب ریٹنگ فلانا ڈھمکانا تیرے آمدنی کے دھر اور کام ہے کتنوں کا مہانہ ہوتا ہے crime show والوں کا مجھے نہیں معلوم یہ سب کام کر چکا ہوں باس میں اس انڈسٹری کا ہی حصہ تھا ابھی ایت سال سے مجھے گھر بٹھائے با ہے لیکن کتنی دیر بھی ڈالیں گے یار زندہ صحبت باقی پھیرا ہوں گا اور آ کر کے بجاؤں گا بچا لو اپنی اپنی یعنی افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار ہم لوگ دنیا چاند پہ چلی گئی انڈیا نے چندریان بنا لیا ہم اس کے گرنے پر تالیاں بجا رہے ہیں مطلب ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کا حوالہ دی جاتا ہے کہ جی انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی اقلیت گئی تیل لینے ان کی ہماری اقلیت جو تھی جو ہم اقلیت میں تھے وہاں پہ ہم نے ان کا ملک توڑ کر کے اپنا ملک بنا لیا مگر کیا یہ ملک ہم سے چل رہا ہے مطلب یہاں ذات پات کے جھگڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں کنویں کے اوپر لائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں مسجد میں کوئی خدا نہ خاصتہ گندگی نہیں پھیک کر کے جاتا مگر یہاں مذہبی منافرت سے لے کر کے اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں کسات بزاری سے لے کر کے اور یہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی تک کیا کچھ نہیں ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا لوگوں کے معاملات بھائی تجھے سب کچھ اگر مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کر اللہ کا شکر ادا کر اور ہم لوگوں کو ڈریک نہیں کر ہم لوگوں کو انتہائی عجیب صورتیال کا سامنا کرنا پڑا ایک جید صحافی رات کو ایک بجے مجھے کال کر کے مجھ سے کہتے ہیں آپ کو انٹریو کرنا ہے میں نے کہا کس موضوع پہ کہہ رہی یہ پیر خطیب پتنی کیا وہ چوچو والی سرکار میں نے کہا لانت بھیجو یار مجھے بول ٹیلیویزن پہ جب میں تھا تو مجھے ایک دن آ کر کے اور وہ مجھے کہا کہ جی وہ اپنے طور پر وہ خاتون جو تھی وہ شویب شید کی رشتہ دار تھی انہوں نے آ کر کہ مجھ سے کہا کہ جی منجمنٹ نے آپ کی کردگی کو دیکھتے ہو فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو رمضان ٹرانسمیشنز ہوسٹ کرنے کا موقع دیں گے تو میں اس بات کے ختم ہوتا ہی ہنسنے لگا میں نے کہا یہ احمقانہ خیال کس کا ہے وہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میرے سر میں سینگ نکل آئے ہیں پہ انہوں نے کسی کو ٹیلی فون کیا پتہ چلا پی ڈی ہیڈ موصوف کیا نام تھا نام بھول گیا وہ آئے آ کر کے بیٹھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور آپ کی جو گرپ ہے اردو پر اور مذہب کے حوالے سے آپ تھوڑا سا سٹیڈی اگر کر لیں میں نے کہا بھائی سنی کو شیعہ سے اور شیعہ کو سنی سے لڑنے کے کام آپ لوگ اچھا کر لیں تو میں تو نہیں کروں گا مجھے انہوں نے کسی جگہ سے ٹیلی فون کر آیا مطلب ایک فوجی بھائی سے کہا کہ یار اس کو کہیں انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا تمہاری مارکٹ میں اضافہ ہوگا میں نے کہا خدا کا خوف کریں یار میں نے آخر کار جب دیکھا کہ نہیں مان رہے میں نے چار گناہ پیسے مانگ لی یہ مجھے تین گناہ پیسے دینے میں راضی بھی ہوگا میں چار پیڑ گیا میں نے کہا اب تو کرنا ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر انہوں نے فیصل قریشی کو بلوایا اور پھر وہاں سے ایک اور سامہ کی نیوز اینکر کو جو اس وقت پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی وہاں سامہ پہ اس کو ڈبل تبل پیسو دے کر کے بلوایا اور اس نے سنی کو شیعہ سے شیعہ کو سنی سے لڑوایا اور رمضان ٹرانسمیشن ایک بڑی ریکارڈ کامیابی سے ہم کنار ہوئی خدا کا خوف کرو یہ صرف ہمارے اس ملک میں سالہ رمضان ٹرانسمیشن پوری دنیا میں کہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی سعودیہ میں نہیں ہوتی ایران میں نہیں ہوتی ہوگی جہاں تک میرا گمان ہے میں گیا تو کبھی نہیں ہوں سنی کو شیعہ کے ساتھ شیعہ کو اس کے ساتھ بریلوی کو دیوبندی کے ساتھ دیوبندی کو اہل سنت والجماعت والوں کے ساتھ اس کے ساتھ یار کوئی خدا کا خوف کرو یہاں پیمرہ سالہ پتہ نہیں کیا ستو پی کر کے سویا ہے پیمرہ کی کیا بات کر رہا ہوں یہاں تو بڑے بڑے لوگ ستو پی کر کے سو گئے مطلب میں صرف اس بات پہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوں اس وقت کہ میں اپنی آڈینس سے بات کیا کر رہا ہوں وہ لوگ جو مجھے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں آج کوئی کام کی بات مزید کروں گا شاید کوئی پسے پردہ حقائق کچھ اور بھی میں اپنا تذجیہ اس کے حوالے سے دوں گا اور میں بیٹھ کے ایک رارو لہسنج جسے چچے کی قبر کھوڑ رہا ہوں کین یو بیلیو بڑی گاریوں میں بیٹھنے سے آدمی بڑا تھوڑی ہوتا ہے آپ نے ایک لینڈ کروزر لے لی ہے ایک وگو میں اگر آپ گھوم رہے ہیں اور آپ چار چھے آدمیوں کے محتاج ہیں کہ جب تک وہ آپ کو سیکیورٹی پروٹوکول نہ دے آپ نکل نہیں سکتا تو میں لانت بھیجتا ہوں اس سیکیورٹی پروٹوکول پہ کوئی خدا کا خوف کرو مطلب اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صحافیوں کو دیکھو تو وہ مطلب نو انٹری میں بھوم رہے ہیں اینکرز کو دیکھو تو نو انٹری میں بھوم رہے ہیں اب بات کرو نا اینکرز کی جان جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اسے کردار پر جو الیکشن میں سامنے آیا ہے جس پر انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے بات کرو نا اس کے اوپر پتہ ہے نا گیٹ کے سامنے ایک گاڑی آئے گی رات گئے یار کہاں کہاں جا کر کہ آدمی سر مارے میں تو خدای قسم جب ہی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر والوں سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں کدھر پیدا ہو گیا ہوں جس کی دم اٹھاؤ سالہ مادی ہے جس کی دم اٹھاؤ مادی ہے ہر پتھر کے نیچے سے ملہ مفتی برامد ہوتے ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو سائنسدان سمجھتا ہے کسی نے ہری دستار پہن لی تو وہ موجز ہو گیا وہ ٹھیکی دار ہو گیا مذہب کا کوئی کالا جببہ پہن لیا تو وہ جو ہے ٹھپا لگا دیتا ہے کہتا ہے یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت اچھی ہے یار کوئی خدا کا خوف کرو یار